بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مائی نیم از عبید اللہ آج ہم گریڈ 3 کا ماتمیٹکس کا پیج نمبر جو 27 اور 28 پڑھیں گے جو سبٹیکشنز کے بارے میں ہیں سبٹیکشنز کو اردو میں ہم کہتے ہیں تفریق کرنا کہ آپ دو نمبرز جو کوئی بھی نمبرز ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے تفریق کرنا ہوتا ہے اب سبٹیکشنز کا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیفرنس بھی کہتے ہیں دو نمبرز کے بٹوین جو ڈیفرنس ہوتا ہے نا اسے بھی ہم سبٹیکشنز کہتے ہیں دو نمبرز کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ کیا کلاتا ہے وہ ایک تفریق کلاتا ہے اب ہم یہاں پر سبٹیکشنز پڑھیں گے سبٹیکشنز میں ہم 4 ڈیجٹ نمبر پڑھیں گے اور without borrowing کہ ہم نے ایسے نمبر جس میں ہم borrow نہیں کرتے ہم دوسری سیڈ سے نمبر کو نہیں لے کر آتے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم with borrowing پڑھیں گے کہ ہم نے جو نمبر ہمیں given ہوں گے وہ ہم نے borrow کرنے ہوں گے اب اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک نمبر given ہے جو ہے 5696 اور اس کے بعد 3275 ہے یہ ایک نمبر ہے جن کو ہم نے سبٹیکٹ کرنا ہے اب سبٹیکشنز کے دو تریقے ہیں دو تریقے سے ایک vertical method ہے دوسرے نمبر پر horizontal method ہے سب سے پہلے ہم vertical method پڑھیں گے vertical method میں دو number کو ہم subtract کریں گے اب اس میں یہاں پر ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ without caring ہم numbers کو sorry borrowing ہم نہیں کریں گے ہم دوسری سیٹ سے numbers کو نہیں لے کر آئیں گے جیسے کہ اوپر جو numbers ہوگا وہ greatest ہوگا نیچے جو numbers ہوگا وہ smallest ہوگا اب اس میں یہاں پر جیسے کہ یہ number given ہے ایک six ہے دوسرے number پر ایک number five ہے ہم کیا کریں گے six میں سے five کو minus کریں گے ہم سبٹیکٹ کریں گے اب six جو ہے اس میں سے ہم ایک number اگر ہم کم کر دیں six میں سے six میں سے ہم پانچ number اگر کم کر دیں تو باقی کتنے number بچیں گے اس کی میں ایسے لگاتا ہوں میں ایک کوئی نشان بنا لیتا ہوں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے for example میں ایک sign بناتا ہوں ایک circle بنا لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے اور دوسرے بھی میں پانچ اب یہ circle یہ اس کے ساتھ کر جائے یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ باقی ایک ہی circle بچا کہ six میں سے اگر ہم five کیا کریں گے ہم اس میں سے اگر ہم نکال کریں گے سبٹیکٹ کریں گے تو باقی کیا بچے گا ایک بچے گا تو ہم one یہاں پر لکھ لیں گے اسی طرح سے ہم کیا کریں nine میں سے ہم نے seven کو سبٹیکٹ کرنا ہے nine میں سے ہم اگر seven کو سبٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے باقی جو بچتے ہیں nine میں سے اگر ہم نکالیں گے تو باقی بچیں گے two بچیں گے تو ہم یہاں پر two کو لکھ دیں گے اسی طرح سے ہم six اور two six اور two ہے ٹھیک ہے تو six میں سے ہم نے two سبٹیکٹ کرنا ہے تو 6 میں سے جب ہم 2 سبٹیکٹ کریں گے تو باقی کیا بچے گا 4 بچے گا 4 کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے اسی طرح سے 5 میں سے 3 ہم سبٹیکٹ کریں گے تو 5 میں سے جب ہم 3 سبٹیکٹ کریں گے تو باقی کیا بچے گا باقی 2 بچے گا اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیں گے تو یہ ایک ہوتا ہے کہ vertical method جس میں ہم vertically numbers کو لکھتے ہیں vertically کیا ہوتے ہیں کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف numbers کو لکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو method ہے وہ ہے horizontal کہ horizontal method کے مطابق ہم نے numbers کو سبٹیکٹ کرنا ہے اب ایک نمبر یہ ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے یہ دو نمبر ہیں ان کو ہم نے سبٹیکٹ کرنا ہے horizontal method سے اب horizontal میں ہم کیسے کریں گے جو ones والے ہوں گے ones والے numbers ہوں گے ones position پر ان کو ہم آپس میں سبٹیکٹ کریں گے ten والے جو ہوں گے ان کو ہم آپس میں کریں گے اور جو اس کے بعد hundred position پر ہوں گے ان کو ہم آپس میں کریں گے اور جو اسی طرح سے thousand position پر ہوں گے ان کو ان کے مطابق ہم کیا کریں گے سبٹیکٹ کریں گے جیسے اس side پہ یہاں پر six لکھا ہو گا ہے اور یہاں پر کیا لکھا ہو گا ہے five لکھا ہو گا ہے اب ہم six میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم اس طرح سے آپ count کر کے آپ سبٹیکٹ کر سکتے ہیں تو six میں سے اسی طرح سے ہم کریں گے six میں سے ہم five minus کریں گے تو one والی position پر ہم کیا کریں گے one لکھ دیں گے اسی طرح سے nine میں سے یہ اس position پر ten والے جو ten position پر ہے nine مجود ہے اور اس side پر ten position پر seven مجود ہے تو nine میں سے ہم seven کریں گے تو باقی کیا بچے گا two بچے گا ہم two لکھ دیں گے اسی طرح سے next ہماری position کون سے آئے گی ہنڈرٹ والی ہنڈرٹ position پر یہاں پر six مجود ہے اور یہاں پر کیا مجود ہے two مجود ہے اب six میں سے ہم کیا کریں گے two کو ہم سبٹیکٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم ہنڈرٹ والی position پر ہم کیا کریں گے six میں سے جب ہم two minus کریں گے تو باقی کیا بچے گا four بچے گا تو ہم four اس جگہ پر ہم لکھ دیں گے اس کے بعد thousand position پر یہاں پر five مجود ہے اور یہاں پر کیا موجود ہے یہاں پر 3 موجود ہے تو آپ کیا کریں گے 5 میں سے آپ اس کو کیا کریں گے 5 میں سے 3 کو سبٹیٹ کریں گے تو باقی کیا بچے گا 2 بچے گا تو آپ اس کو اس جگہ پر لکھ رہیں گے تو یہ دو میتھرز ہیں ایک ورٹیکل میں ایک ہوریزونٹل میں دونوں میں ہم کیا کرتے ہیں جو پزیشن کے لحاظ سے نمبر ہوتے ہیں جو پزیشن پر ہوتے ہیں ان کو آپس میں ہم سبٹیٹ کرتے ہیں 10 والے جو ہوں گے انہیں ہم آپس میں کریں گے اسی طرح سے 100 اسی طرح سے 1000 جو ان کی پزیشن ہوگی اس کے مطابق ہم ان نمبر کو آپس میں سبٹیٹ کریں گے اب یہاں پر ایک پوائنٹ ایک لکھا ہوگا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم 0 میں سے کسی نمبر کو سبٹیٹ کرتے ہیں تو وہ نمبر اٹسیلف آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی نمبر اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک 0 نمبر ہے اس میں سے میں کیا کرتا ہوں 5 کو سبٹیٹ کرتا ہوں تو وہ ہی نمبر آ جائے گا تو اٹسلف 5 ہی آ جائے گا مائنس 5 ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پوائنٹ آپ نے وہ پڑھ لینا اس کے بعد ہے سبٹیٹشن تھی باورنگ کہ آپ کیا کرتے ہیں باروں کرتے ہیں دوسری سیٹ پہ جب ہمارے پاس اس وقت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اوپر نمبرز ہوں جیسے کہ یہاں پر 6 ہے اور نیچے کیا ہے 8 ہے تو یہ 6 مالس نمبر ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کے لحاظ سے اگر دونوں نمبرز ہم کمپیر کریں یہ ایک بڑا نمبر ہے یہ چھوٹا نمبر ہے اور یہ کیا ہے ایک بڑا نمبر ہے اب ان کو ہم سبٹیکٹ نہیں کر سکتے اب کیا ہوگا کہ ہم اس سائڈ سے 1 کیا کریں گے یہاں پر ہم اس سائڈ سے 1 کو باروں کریں گے اب یہاں پر بھی 5 ہے نیچے 9 ہے یہ ہم اس میں سے بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے پہلے اگر ہم یہاں سے کریں گے بارو تو یہ ادھر آ جائے گا تو یہاں پر کیا بن جائے گا یہ سکسٹین بن جائے گا تو یہ ون اس کے ساتھ یہ نہیں بعض بچے ایسے کرتے ہیں کہ اس کو سکس کے اندر وہ ون کو ایڈ کریں گے وہ سیون بنا دیں گے ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ آ جائے گا یہاں سے آپ کیونکہ ٹین آپ بارو کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لے کر آ رہے ہیں تو جب ٹین آپ لے کر آئے ہیں تو اس کے ساتھ جب ہو گا تو یہ سکسٹین بن جائے گا تو سکسٹین میں سے آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ جب اس میں سے سکسٹین میں سے ایٹ آپ مائنس کریں گے تو باقی بچیں گے ایٹ بچیں گے تو آپ یہاں پر ایٹ لکھ دیں گے اب یہاں پر ٹین میں سے یہاں پر ایک نمبر آپ ادھر لے گئے تھے باقی یہاں پر کیا بچے یہاں پر فور ٹین بچا تو ٹین کے فور نمبر بچے اب فور میں سے نائن ہم مائنس نہیں کر سکتے تو آپ ادھر سے کیا کریں گے یہاں سے ایک اور نمبر آپ کیری کریں گے تو جب یہاں سے آپ کریں گے تو یہاں پر باقی 4 بچا تھا تو 4 کیا ہو جائے گا یہ 14 بن جائے گا تو 14 میں سے آپ جب یہاں پر آپ اس میں سے سبٹیکٹ کریں گے 14 میں سے 9 آپ کریں گے تو کیا آ جائے گا باقی 5 بچے گا اب یہاں پر نمبر جو ہے 6 میں سے آپ ایک آپ باروں کر کے آپ ادھر لے گئے تھے باقی یہاں پر بچا تھا 5 5 میں سے 5 آپ مائنس کریں گے تو باقی کیا بچے گا 0 بچے گا تو یہ آپ اس طرح سے جب ہمارے پاس جب نمبر ایسی ہو جس میں سے ہم سبٹیکٹ آگئے ہم دوسری سیٹ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک وارو کرتے ہیں نمبر کو اور وہ نیکسٹ پر ہم لے جاتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم سبٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ تھا کہ سبٹیکشنز آپ سبٹیکشنز کیسے کرتے ہیں دو نمبر کی تو وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا اس کے بعد ہم اس کی ایکسائز کریں گے جو ایکسائز جتنے ہم انشاءاللہ انسال کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کے یہ سمجھ آئی ہوگی بہت شکریہ